حدیث نمبر سطرہ ہے کھانے کے بعد کی دعا نبی ایوب الانساریہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکلا او شریبا قال الحمدللہ اللذی اتعاما وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا سوستہ حدیث سیامی سات سو پانچ نمبر پر ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انساری سے مر بھی ہے کہ آپ جب کھاتے یا کوئی مشروع پیتے تو فرماتے تمام تعریفیں ازاد کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور کھلایا کھانے کو کچھ دوار بنایا اور اس کے نکلنے کی جگہ بنائے یہ دعا کھانے اور پینے کے بعد پڑھنی چاہیے اس کے لئے دعایں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اللہ تعالیٰ کی نیمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کھانا اور پینا لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اپنی دعا میں اظہار کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا کھلایا بھی خوش گوار بنایا یعنی ایسا نہیں کہ کھانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ویس پروڈکٹس ہیں اس کے نکلنے کیلئے کیسے انتظام کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کیلئے یہ بھی ضروری ہے کھانا کھلانے والے کا شکری ادا کرنا چاہیے اور اس کے لئے بھی دعا کرنے ہی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اور اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا یہ روایت تنزی میں 1955 نمبر کا ہے اور کھانے سے فارغ ہو کر آپ دعا کرتے تھے خاص طور پر جب آپ میسوان کو دعا دیتے تھے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کیا کریں کتنی بڑی دعا ہے کوئی بھی کھانا کھاتے ہوئے وَأَكَلَ تَعَانَكُمُ الْأَبْرَادِ نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں یعنی تمہارے پاس کھانے والے نیک لوگ ہوں گے تو تمہاری صحبت تمہارا تعلق بھی اصلے لوگوں سے جڑے گا وَسَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِقَةَ تمہارے لئے پرشتے دعا کیا کریں یہ کتنی بیاری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انشاءاللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ضرور شامل رکھنا ہے